اسلام علیکم آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ انگریڈنس میں ہم نے لیا ہے 100 سے 1.5 سو گرام دہی ہے ایک لارج پیاز ہے جسے ہم نے سلائس کٹ کر لیا ہے 3 سے 4 ٹیس پتہ ہے دو میڈیم سائز کی پیاز ہے جسے میں نے رفلی چاپ کیا ہے پیسنے کے لیے 8 سے 9 ہری میرچے ہیں اور 2 انچ کا در کا ٹکڑا ہے اور ایک گھاٹ پوری لیسن کی کلیا ہے جسے ہم نے چھل کر رکھ لیا ہے ان ساری چیزوں کا ہم پیس کنا لیں گے یہاں 10 سے 11 ہری میرچے ہیں جسے ہم اوپر سے جالیں گے آپ کو یہ میرچی ہو جگہ موٹی میرچ مل جائے تو وہ لے لیجئے گا یہاں پہ 1 ٹیبل سپن ہم نے نمک لیا ہے ٹیسٹ پرکارڈنگ آپ لے لیں 1.5 ٹیسپن ہلدی پوڈر ہے 1 ٹیبل سپن دھنیا پوڈر ہے یہاں پہ اچاری جو مسائلے ہیں اسے ہم روز کر کے پیس لیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے 1 ٹیسپن ہم نے دھنیا لیا ہے 1 ٹیسپن سوف 1 ٹیسپن زیرا 1 ٹیسپن بہت تھوڑی سی ہم نے یہاں میتھی دانا لیا ہے اور کلونجی جو مانگریلا کہتے ہیں اسے یہ ہم نے یہ بھی ہم نے 1 ٹیسپن لیا ہے تو اچاری گوز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی پیاس کو فرائی کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ہنڈرڈ ایمل مسٹرڈ آئل کو اچھا سے گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم اپنا یہ جو ٹیسپتہ اور پیاسے ایک ساتھ ڈال دیں گے اسے گولڈن فرائی کر لیں گے دوسرے طرف ہم نے ایک پین رکھا ہے گرم کرنے کے لیے اس میں یہ سبھی مسالے جو ہیں چار والے یہ ڈال دیں گے اور ایک خوشبو آنا تک اسے ہم ہلکا سا روشت کر لیں گے میڈیم ہیٹ پہ بہت ہلکا ٹائم کے لیے مشکل سے 15 سے 20 سکنڈ کے لیے کچھی سی خوشبو آ رہی ہے ہم ہیٹ بند کر دیتے ہیں اس کا ہم دردرہ سا پاورڈر بنائیں گے تو یہاں پہ پیاس ہماری گولڈن فرائی ہو گئی ہے اب اس میں ہم اپنا گوشت ایٹ کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا ہم آئل میں فرائی کریں گے اتنا کہ ہمارے گوشت کا جو ہے کلر چین ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ اس طرح کا دردرہ پاورڈر تیار کر لینا ہے اور جو پیس بنانے کے لیے ہرے مسالے رکھے تھے ان کا ہم پیس بنا کے ایکسائٹ اٹھے تھے اس طرح سے ہمارے گوشت کا اچھا سا تیل میں فرائی ہو گیا ہے کلر چینج ہو گیا ہے اسے ہم نے دو سے تین میں ڈھول لیا ہے میڈیا میٹھے اور پھر یہ ہم پاورڈر مسالے ڈال دیں گے اور دس سکنڈ کو ہم اس کے سابدی کلائیں گے تھوڑا سیسٹر کریں گے یہ مسالے بھی آئل میں گھن جائے اب اس میں ہم اپنا پیاز و میرچیوں کا پیس ڈال دیں گے تھوڑا سیسٹر کریں گے اب اس میں ہم تھوڑا پانی ڈال دیں گے جتنا کی ہمیں گوشت لانے کے لیے چاہیے کئی بھا ہاف کپ گوشت اپنی حساب سے آپ پانی ڈال جائے گے جس آپ کا گوشت ہے دیر سے گلنے والا ہے تو تھوڑا سہی سے ڈال جائے گا ایک کپ سے دو سو سے دائی سو گرام اور اکر سے جلدی کرنے والا مٹن ہے اور جلدی کرنے والے گوشت ہوتے ہیں سو ایمل پانی کافی ہوگا اب سے ہم کور کریں گے اور ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد ہم اس کی ہیٹ کو لو کر دیں گے اور لو ہیٹ پہ قریب 15 سے 20 منٹ کوک کریں گے آپ اپنی حساب سے اس کا منٹ دیجئے گا ایک سیٹی آنے کے بعد ہم نے 15 سے 20 منٹ دینا ہے تو 15 سے 20 منٹ بعد ہم نے ہیٹ کو بند کر دیا ہے اور اب ہم کوکر کو کھول لیں گے تو کھولنے کے بعد دیکھیں اس میں تھوڑا پانی ہے سے بھوننا ہے تو سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا گوشت گلائے کی نہیں تو دیکھیں یہاں پہ گوشت تقریباً گل چکا ہے تو اب ہم اس کو ہیٹ پہ رکھ دیں گے اور خوب اچھی طرح سے بھونیں گے کیونکہ سبھی مسالے اس میں کچھے تھے اور ایک دم آئل الگ جانے تک ہم اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں دیکھیں کتنا اچھے سا ہمارا آئل الگ ہو گیا ہے ایک دم سبھی چیزیں کچھے تھے اس لیے ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب یہ اچھے سے بھون گیا ہے تو ہم اس میں یہ مسالہ بھی ڈال دیں گے اپنا اچاری والا اور اب اسے ہم تھوڑا میس کریں گے اور ہیٹ کو بلکل لو کر کے اب اس میں ہم دہی ایٹ کریں گے تاکہ ہماری دہی فٹے نہیں اور لگتار چلاتے ہوئے ہم اسے کچھ دے چلاتے ہوئے اس میں بھائل آنے کا ویٹ کریں گے جب اچھے سے اس میں بھائل آ جائے گا تو پھر ہم دہی کو بھی اچھے طرح سے بھون لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے لو ہیٹ پہ ہمارے دہی تھوڑی سے پکنے لگی دہی کے ساتھ گریوی تو اب ہم ہیٹ کو بڑھا لیں گے اور اس میں ہری میرچ بھی ڈال دیں گے اور دہی کو بھی اچھے طرح سے ہم بھون لیں گے تو یہاں دیکھیں دہی بھی ہماری اچھے سے بھون گئی ہے ایلا بھی بھی دوبارہ سے الگ ہو گیا ہے دہی یہاں پہ آپ کو کھٹی نہیں لینا ہے فریش لینا ہے یہ تو اتنا اچھا ٹیس نہیں آئے گا اور یہاں پہ اچھے سے بھون گئی تو ہم تھوڑا سا اس میں پھائی ڈال لیتے ہیں بزرورت کی مطابق بس تھوڑا سا سلسلا کریں گے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا تھک سا ہی رہتا ہے اس کا اچاری گوشت تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا گریوی بنا لی ہے بس پانچ منٹ سے ہم کوک کریں گے تو یہاں گریوی میں وائل آ گیا ہے تو ہیٹ کو بلکل سم پہ کر دیں گے اور یہاں پہ دھنیا پتی بھی اٹ کریں گے اور کھلا ہی اسے پانچ منٹ ہم اسے دم پہ رکھیں گے ڈھککن اس طرح سے اوپر اس طرح رکھ دیں گے کور نہیں کریں گے پیک نہیں کریں گے کوکر کو پانچ منٹ ہم نے اسے لوگ ہیٹ پہ پکا لیا ہے یہ کتنا اچھا سا روگانیس پہ آ گیا ہے میرا اچاری گوشت بلکل اچھا ہمارا تیار ہے بہت ہی پرفیکٹ اور ٹیسٹی بہت اچھ اس کی خوشبو اور فلیور آ رہا ہے آئی سے ریشورٹ کرتے ہیں تو تیار ہے یہاں پہ ہمارا بہت ہی اچاری گوشت کی ریسیپی اگر آپ نے اس طرح سے نہیں بنایا کبھی تو آپ اسے ایک بار ضرور بنائیں آپ کے گھر میں اس ریسیپی کی فرمائش بار بار ہوگی تو ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دیں میرے سیپی پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ون ٹائم میرے چیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال لکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ